اسلام علیکم ویوورز کیا حل چال ہے آپ سب کے ٹک ٹاک ہیں خرید سے آج ہم ون پوٹ کوئی کین ایسی سا چکن پلاو تیار کریں گے ویسے تو پلاو کی بہت سے طریقے ہوتے ہیں تیار کرنے کے لئے لیکن میں ہمیشہ اس طریقے سے بناتی ہوں اور مزید کی بات یہ ہے اس میں میں کسی قسم کا بریانی ڈبہ مسالہ یا پلاو ڈبہ مسالہ استعمال نہیں کرتی کس طرح آپ کا پلاو جو ہے وہ پرفیکٹ اور ارومیٹک بن سکتا ہے اور اس کیا کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں کون کونسی ٹپس اور ٹرکس ہیں وہ تمام میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جس سے آپ کا پلاو جو ہے بہت اچھا بنے گا تو چلی آئے سٹارٹ کرتے سب سے پہلے ہم یہاں بھی کوکنگ آئل لیں گے وان کپ آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ سردیاں ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ کوکنگ آئل لیں دو بڑے سائز کے پیاز میں سلائس کر کے بیچ میں آئٹ کروں گے اور ان کو ہم فرائی کریں گے جب تک کہ یہ فرانسلوسنٹ سے گولڈن براؤن ہو جائے پلاو کے جو چاول ہوتے ان کا کلر براؤن ہوتا ہے اس کی ریزن یہی ہوتے کیونکہ اس کے جو پیاز ہوتا ہے ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرتے ہیں اب اس میں ایک پوری مروڑی میں نے آئٹ کی ہے یعنی وان کے جی چکن اور اس کو بھی ہم فرائی کریں گے جب تک کہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ پنک سے وائٹ ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ تک آپ فرائی کریں ٹیماتر اس میں تین بڑے سائز کے چاپ ہوئے بھی آئٹ ہوں گے اگر آپ کے پاس چھوٹے ٹیماتر ہیں تو آپ چار سے پانچ اٹھ کیجئے جنجر گالک یعنی لسن ادھرک پیس جو ہے وہ وان ٹیبل سپون جائے گا اس کے اندر اچھا میرے چینل پہ مٹن پلاو کی ریسپی موجود ہے ویٹ ٹپس این ٹرکس میں نے دسکرپشن میں اس کا لنک دے دیجئے اس کو بھی ضرور ٹرائ آؤٹ کیجئے گا نمک یہاں پہ ہم دو ٹی سپون آٹ کریں گے شروع میں ہم نمک کم رکھیں گے اس کی ریزن میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی ریڈ چیلی پاورڈر وان ٹی سپون آٹ کریں گے حلدی جو ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جائے گی اور کٹی لال مچ یعنی ریڈ چیلی فلیکس جو ہیں وہ وان ٹی سپون جائے گے اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسائلیں ایکوالی ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں آدھا کپ اس کے اندر ہم پانی آٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم دو چکن سٹاک کیوبز آٹ کریں گے اس کے اندر آلیڈی نمک ہوتا ہے ان کیوبز کو آٹ کرنے سے آپ کا بہت ہی پرفیٹ قسم کا فلیور بنے گا پلاو میں اور جو ہم نے نمک سٹارٹ میں کم رکھا تھا اس کا لیول بھی بیننس ہو جائے گا آپ ٹھکل لگا کے اس کو ہم پانچ منٹ تک کک کریں گے جب تک کہ ٹیماتر اچھے سے گل جائے جیتا جناب پانچ منٹ ہو چکے ہیں ٹیماتر بھی گل گئے ہیں اب اس کے اندر ہم وائٹ زیرا کرش ہوا وہاں وان ٹیبل سپون آٹ کریں گے ثابت دھنیا کرش ہوا وہاں وان ٹیبل سپون جائے گا اس سے بہت اچھا فلیور نکلے گا اگر آپ ثابت دھنیا کرش کر کے آٹ کریں گے بجائے دھنیا پاوڈر کے جیتا جناب یہ جو سپائسیز ہیں نا پلاو کے یہ اس پلاو کی جان ہے ان کی جو کونٹیٹی ہے وہ کیپشن میں آپ کو شو ہو رہی ہے آپ نے ان تمام کو گرائنڈ کر لینا ہے سوائے اس میں جو تیز پاتھ ہے اس کو ہم ایزیز ڈالیں گے اس کو نہیں گرائنڈ کرنا اب اس گرائنڈ کی ہوئے پاوڈر کا وان ٹیبل سپون ہم اپنی گریوی میں آٹ کریں گے اور اس کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے یہ جو مسالیں ہیں نا یہ اس پلاو کی جان ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس کے بعد جناب ہم اس میں ایک تیز پاتھ آٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم دھیں آٹ کر دیں گے تقریباً وان کپ دہیں آپ نے لو فلیم پہ آٹ کرنی اور اس کو بیٹ کر کے آٹ کریں اس سے آپ کی دہیں پھٹے گی نہیں اور وہ جو دانے دانے سے بن جاتے ہیں گریوی میں وہ بھی نہیں بنیں گے اس کو ہم تب تک کپ کریں گے جب تک کہ دہیں ڈرائ آؤٹ ہو جائے اور جو ہے یہ آئل سپریٹوں کے اوپر آ جائے اچھا یہاں میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں یہ وہ مگ ہے جس سے میں نے چاول مئیہ کیا آپ نے جس بھی کپ یا گلاس سے چاول مئیہ کرنے اسی سے ہی آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے میں نے تین مگ چاولوں کے لیے تھے اس لیے میں پانی اس میں ڈھائی مگ ایڈ کر رہی ہوں یعنی اگر آپ نے چار گلاس چاول لیے تو پانی ساڑھے تین گلاس جائے گا اب اس میں سبز مرچے ہوتی ہے سبز اور لال مرچے وہ میں نے تین سے چار ادر چاپ کر کے ایڈ کی ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر میں فریش لیمن جوس ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اس کے آپ کے چاول بہت کھلے کھلے بنیں گے اگر لیمن جوس نہیں ہے تو آپ ایک چمت سفیہ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ تین کپ چاول ہیں اسی مگ سے میں نے مئیہ کیا تھے ان کو میں نے بیس سے پچیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا جب اس پانی میں بوائل آجائے تو آپ نے سوک ہوئے چاولوں کا پانی لگ کر کے بھیگے چاول بیچ میں ایڈ کر دیں اور بس ایک دفعہ چمت چھلانا ہے بس بار بار لی چمت چھلانا اس سے آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے اور ملیدہ سا بن جائے گا پلاو کا دو ہری مرچے اور ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ نے تیز آنچ پہ اس کو بوائل کرتے رہنے جب تک کہ اس لیول پہ اس کا پانی آجائے یعنی اوپر سے پانی بلکل ڈرائ آؤٹ ہو جائے یہ کپڑے کو آپ نے گیلا کر کے نچوڑ کے اس کے اوپر لگا دینا اور ڈھکن لگا کے بیس منٹ کا لو فلیم پہ دم لگا دینا جی تو جناب بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے فلیم آف کر کے اس کو دس منٹ کا ریسٹ دینا اور اس کے بعد آپ نے اس کا دم کھولنا ہے یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ سے ایسا مزیدار اس کا خوشبو اور روما آ رہا ہے بہت ہی زبردہ سکا آج کوئی ایسی ٹکنالوجی ہوتی جس سے ویورز یہ محسوس کر سکتے کہ کس طرح کی خوشبو آتی ہے ریسپی اس کی تو جب تک جناب وہ ٹکنالوجی نہیں آتی آپ کو یہ ریسپی گھر میں ٹرائے کرنی ہوگی اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مٹن پڑاو کی ریسپی دسکرپشن میں میں نے دے دی اس کو بھی ٹرائے کیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ